اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدَّار ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے ایک خالص شے کونسی ہے؟ آخرت کے گھر کی یاد دہانی ہے یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسا کہ میں نے بارہارس کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا اس کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کا ایک ایک قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلق خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے بڑے انجام سے اس کے سوا کیا ہو جیسے ہمارے شیخ مہد الدین اجمیری رحمت اللہ آگئے ہیں وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا گھر تھا راج پوتوں کا مرتضی مقام اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں جن کو داتا گنجمس کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت پر شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ یہ یہ مہد الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی این جو سمجھئے اجمیر جو ہے وہ تو راج پوتوں کا گڑھ اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ گئے اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے وہ کاروبار تو کوئی کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مصطفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ آ بے آ رہا ہے اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنیدہ لوگ جو شخص اپنی زندگی کا حدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا بلنا اسی کے لیے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پر اس کا اجہ مقام ہے